ملائم سنگھ یادف کا ندھن ہو گیا اور تبھی سے ہی شوک کی لہر دیش بھر میں دیکھی جا رہی ہے ان کے بیٹے اکلیش یادف نے ٹویٹ کر کے اس کی جوانکاری دی اور کہا کہ میرے پتا اور سب کے نیتاجی نہیں رہے بس تبھی سے سبی کی آنکھیں نم ہو گئے اور آنکھوں میں آنسو چھلک اٹھے ملائم سنگھ کے ندھن پر دیش کے پردھان منتری سے لے کر تمام بڑے نیتاؤں نے دکھ ویپت کیا ہے وہ پچھلے کچھ دنوں سے مدانتہ اسپتال میں بھرتی تھے بتائے جو رہا ہے کہ پورو مکھیمت ملائم سنگھ یادف نے آج صبح آٹھ بچ کر پندرہ منٹ پر اپنی انتیم سانس لی ہے تو اپنی انتیم سانس آجنوں نے لی اور ان کا سفر ایک زمین سے جوڑے نیتا کے روپ میں ہمیشہ سے رہا وہ تین باری اوپے کے سی ایم رہ چکے ہیں اور اس دکھ کی گھڑی میں سپا سمرتکوں میں بھاری شوک کی لہر ہے بہت سارے ایسے سپا سمرتک ہیں جو نیتا جی کے سمرتک ہیں جن کے آنکھیں نم ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں جانکاری ملی ہے کہ کل تین بجے سے فائی میں پورے راج کے سنبان کے ساتھ ان کا انتیم سنسکار کیا جائے گا ازوران اتر پردیش میں تین دن کے لیے راج کے شوک بھی ہے راجتے کتاب کے پنوں میں ملائم سنگھ کے راجتے سفر کا لیکھا جو کا آج یہ ہی ختم ہو گیا ہے اتر پردیش کے پورو مکھے منتری اور سماتھ وادی پارٹی کے سرکشک ملائم سنگھ یادہو نیتا جی کا سومبار 10 اکٹوبر 2022 کو ندن ہو گیا انہوں نے گروگرام کے مدانتہ اسپتال میں آخری سانس لئی سیاست کے پہلوان نیتا جی ملائم سنگھ یادہو اصل زندگی میں پہلوانی کیا کرتے تھے جس طرح سے وہ اکھاڑے میں اپنے دشمنوں کو چت کر دیا کرتے تھے ویسے انہوں نے راجنیتے کے اکھاڑوں میں کئی لوگوں کو پٹھنی دی ہے نیتا جی کے پچھلے کافی دنوں سے مدانتہ اسپتال میں آج چل رہا تھا سومبار صبح یعنی کی آج صبح آج بچ کر سولہ منٹ پر انہوں نے انتیم سانس لی نیتا جی کے اندھن کے پشتی سماتھ وادی پارٹی نے ٹوئٹ کرتی سماتھ وادی پارٹی نے اکھلیش یادہو کی طرف سے بیان جاری کرتے ہوئے ٹوئٹ کیا تو مرائم سنگھ یادہو سے جڑی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہم لگاتار آپ کو بتا رہے ہیں گورکپور سے میرے سیوگی ہیمن سنگھ میں ساتھ جڑ گئے ہیں وہیں لکھنو سے بیورچیف دانیش ہمار ساتھ جڑ گئے ہیں دانیش لکھنو میں کس طرح کا ماحول دیکھنے کے لئے مل رہا ہے آج ایک راجنیتی میں یوک کا انت ہو گیا ہے اپنی پہلوانی سے جو اب دنگل کیا کرتے تھے اور اب سامنے والے کو چھت کیا کرتے تھے اسی طرح سے راجنیتی میں بھی کئی ایسے دھرندر تھے جنہوں نے پٹکنی جو ہے نیتا جنہیں انہیں دی تھی کس طرح کا ماحول ہے کس طرح کی تصویریں دیکھنے کے لئے مل رہی ہے کیونکہ دیش آج نیتا جی کو بہت یاد کر رہا ہے دھرتی پوتر کے نام سے ان کی پہچان تھی ملائم سنگھ یادو یعنی وہ نیتا جو سب کو ساتھ لے کر چلتے تھے اور اتر پردیش میں کافی زیادہ پریسید مانے جانے نیتا مانے جانے ویپکش بھی ان سے سلاح لیتے تھے اور ان کی پہنی نظر اس طرح سے تھی کہ اپنی پہنی چال سے ویرودیوں کو پراست کر دیا کرتے تھے ایسے تھے آدھرنی نیتا ملائم سنگھ یادو حالانکہ آج ان کا نیدھن ہو گیا ہے 20 سال کے عمر میں اور یہ بہت دکھ بری بات ہے کہ دیش نے ایک ورش نیتا کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھا سالاکار پور اچھا منتری پور موسمنتری کے ساتھ ساتھ سامالی پارٹی کا گھن کرنے والے باننوے میں اس نیتا کو اتر پردیش نے کھویا حالانکہ اس دکھ کی گھڑی میں اتر پردیش میں چاہ سیاست کی بات کی جائے تو سبھی ان کا عادر وہ سمبان کرتے تھے جیسے کی یوگی آجیتنات میں آج ٹھیک انہوں نے پرس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے سردانچلی کے ساتھ سائفہی بھی وہ جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ویپرش کے ہتنے بھی نیتا ہیں انہوں نے بھی اس پر کہیں سردانچلی ارپیتی ہے چاہے وہ آجیتنات کی بات کریں ستہ پچھ میں چاہے وہ برجے سپاٹک کی بات کریں اور چاہے ہم بات کریں کہ آپ کے کشو پرشاد موریا سے لے کر کے تمام دلوں کے نیتاوں نے اپنی پرتی کے لیے اور سردانچلی دکھ ساتھ پکٹ کی ہے اگر ورش نیتاوں کی بات کریں تو کچھ ایسے نیتا اور منتری بھی رہیں پورو جنہوں نے اپنے آپاک کو بیٹھے جانے کی کہ سکتے ہیں کہ ان کا درد کو ان کی آنسوں سے باہر آ گیا اور وہ کچھ منتری کو جائیسے بھی سردانچلی کی بات کر جائے یا رام سنگھ رانا کی بات کر جائے یا کچھ اور ایسے منتری ہیں جنہوں نے ملائم سنگھ یادوں کے سردانچلی میں درد بھی کئی نیتا کی میڈیا کے سامنے چلکتا رہا تو انہوں نے سماجدی پارٹی کے ساتھ سرد سے پہلے کئی دلوں کے ساتھ گھڑ بندن کے ساتھ سرکارے چلائیتے اور اکشا منتری بھی رہتے اور انہیں سماجدی پارٹی کا جنن نایق کہا جاتا ہے جنن نایق کے طور پر انہوں نے سماجدی پارٹی گٹھن کیا تھا اکھلیش یادوں کو کہہ سکتے ہیں ہر کوئی نیتا جی کو یاد کر کے بھاوک ہے آنکہ نم ہے شدہ سمن لوگ ارپت کر رہے ہیں اور تین دن کا راج کے شوک اتر پردیش میں بھی کہا گیا ہے اس کے علاوہ سیفائی میں انتیم سنسکار کو لے کر کیا کچھ کہا جا رہا ہے کتنے بجے انتیم سنسکار ہوگا اور یہاں پر اکھلیش یادف کی کوئی پرتکریہ سامنے نہیں آئی ہے کیونکہ دکھ کی گھڑی ہے پریوار بہت دکھی ہے ایسے میں کون کون جو ہے وہ نیتا جی سے ان کے شف کے درشن کرنے کے لئے پہنچ رہا ہے دیکھیں ابھی جہاں تک جنگر جی میں رہے ہیں کہ نیتا جی کا جو پارتیو شریر ہے وہ گروگرام سے نکل کر سہفائی پہنچنا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ شاید کل تین بجے کے آس پاس نیتا جی کو شراد دانچلی یا ان کے آخری درشن ہوں گے اور اس میں اکھلیش یادو ابھی بولنے کے لئے اس دکھ کی گھڑی میں شاید کچھ بولنے کے لئے وہ تدپر نہیں ہے حالانکہ پارٹی کی طرف سے جو نریش ارطم پٹے لیں پریدی سدیچ انہوں نے اپنی پریدی کے لئے زاہر کیا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ جو سماجیدی پارٹی کے ورش نیتا ہے انہوں نے اپنا دکھ زاہر کیا ہے زاہر سے بات ہے سماجیدی پارٹی کے جتنے ورش نیتا ہے وہ سب پہنچیں گے وہاں پر اور پہنچنے کے ساتھ ساتھ جو سکتا پکش کے لوگ ہیں جیسے کہ آج اتنا یوگی آتی تاتھ مانتری پہنچیں گے برجی سپارٹک پہنچیں گے کشو پرشاد موریہ پہنچیں گے شاید ہمشہ بھی پہنچیں گے میں بھی شاید اگر ریلی ان کی ختم ہو جاتی ہے بردان مانتری آدھرانی موتی چھے تو وہ بھی شاید وہاں پر کہیں نکے سہفہی موتیوں میں سہفہی میں پہنچیں گے ہی من جی بھی لگاتار میں ساتھ بنے ہوئے ہیں ہی من جی مولائم سنگھ یادف کے پارتیف شریر کے درشن جو ہے کافی لوگ ایسے ہیں جو آخری درشن کرنا چاہتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے انتیم درشن ان کے پارتیف شریر کے کیے ہیں لیکن اگر دیکھا جائے تو نیتا جی صرف سماجوادی پارٹی کے نیتا جی نہیں تھے زمین سے جڑے ہوئے تھے اور جو فلحال ستہ پکش ہے یا جب سماجوادی پارٹی ستہ میں تھی تب جو پکش ہوا کرتے تھے ان کو بھی نیتا جی جو راجدیتی تھی راجدیک سفر تھا جس طرح سے چلا مشورہ لوگ لیتے تھے وہ بہت پسند کیا کرتے تھے نیتا جی کو یہ کاریول بلکل آپ نے صحیح کہا اور نیتا جی جو ہے ایک دل کے سماجوادی پارٹی کے نیتا صرف نہیں تھے وہ صرف دلی جو نیتا کی مانتہ ان کو تھی اور سماجوادی پارٹی کے ساتھ 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 دل کے نیتا ان کو اپنا نیتا ہی اور اگوا مانا کرتے تھے اور ابھی پچھ بھی ان سے اس صلاح کیا کرتا تھا اور نیتا جی جب رکشہ بنگری سے دو فیصلے جو انہوں نے کیے تھے وہ آدھیون ان کے فیصلوں کو یاد کیا جائے گا جیسے کوئی بھی جوان جب سہید ہوتا تھا اس کے پارٹی سرین کو اس کے گھر تک پہنچانے کا جو مدہ انہوں نے اٹھایا جو سبجھا جوانوں کو دی اور ان کے پریجنوں کو جو سبجھا دی وہ یاد کیا جائے گا نیتا جی کے جو فیصلے تھے وہ اڈپ ہوا کرتے تھے اور نیتا جی کی جو دوسرا فیصلہ تھا جو سکھ ہوئی بیمان کا مسئلہ تھا وہ بھی جو ہے نیتا جی کے رچھا منتری کارکال میں وہ بھی سمرکت کیا گیا تھا بائی سرین کو دو ایسے فیصلے تھے جو ان کے رچھا منتری رہتے ہوئے ایتی ہاسک فیصلے رچھا منترالے میں لیے گئے تھے دوسری چیز ہم تاگل جی ایک کاف سے کہنا چاہیں گے بتانا چاہیں گے کہ نیتا جی جو فیصلے تھے وہ اڈپ ہوا کرتے تھے اور جیسے ان کا نام تھا ملائن چنگیادوں لیکن ان کے فیصلے اتنے ہی کٹھور ہوا کرتے تھے اور کبھی بھی نیتا جی یو ٹرن لینے میں بھی جو ہے پیچھے چاٹے نہیں تھے تو جیسے ہی سونیا گازی جی کو پردان منتری بنانے کی بات آئی تھی اس دوران پہ اور جو ہے کلام صاحب کو جو ہے راشپتی بنانے کے مطلے پر انہوں نے جس طرح سے یو ٹرن لیا تھا تو ان کے سیاست کو کوئی سمجھ نہیں پایا اور نیتا جی کی جو جیون سہلیتی اس کو بھی کوئی سمجھ نہیں پایا جیسا پاریوارک مددے ہوں مدد مسائل ہوں یا پھر راجنیتک مسائل ہوں دونوں مسائلوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ نیتا جی کی جو پالچیز تھی جو ان کے جو سوچ تھی اس کو کوئی پڑھ نہیں پایا کہا جاتا تھا اس کے لئے وہ مصہور تھے اور نیتا جی کے جو فیصلے تھے وہ کسی لیگ سے ہٹ کے ہوگا کرتے تھے نیتا جی کبھی چاہتے نہیں تھے اور صاحب یہی وجہ ہے کہ آج نیتا جی کو سبھی پورا دیس جو ہے نم آکھوں سے سردھانجلی دے رہا ہے اور ان کے ندھر پر پورے پوربانچل سب کی بات اگر کرے یا تو پورے اتر پردیس کی تو سبھی لوگ اپنے گھروں سے جو چاہنے والے ہیں وہ صحفائی کا روح پر چکے ہیں اور صحفائی جیسے جیسے ابھی جو درش دیکھنے کو ملے ہیں کہ یمنا ایکسپریس کے جیسے جیسے نیتا جی کا پاکشیو شریف مدر رہا ہے لوگ جو ہے یمنا ایکسپریس کے روڑ تو کی نارے نیتا جی کے نارے لگا رہے ہیں انتیم ویدائی دے رہے ہیں فیلال آپ دونوں کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے تو سیاسی دنگل کے بادشاہ اور ساتھی ساتھ جس طرح سے انہوں نے ستہ پکش ہو یا بپکش ہو سب کو ساتھ لے کر چلنا سکھایا ساتھی ساتھ جس طرح سے لوگ انہیں پسند کرتے آئے آج اس کی بانگی جو ہے نظر آ رہی ہے آج ہر کوئی نیتا جی کو یاد کر رہا ہے ان کے فیصلوں کو یاد کر رہا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کی فوٹ فوٹ کر رو رہے ہیں بہت ساری تصویریں ایسے بھی سامنے آ رہے ہیں سیفائی میں کل ان کا انتیم سنسکار کیا جائے گا قریب تین بجے ان کا جو پارتیف شریر ہے وہ اسپتال سے سیفائی کی طرف روانہ ہوتے ہوئے جب یمنا ایکسپس بے کی طرف سے جا رہا تھا تب لوگ جو ہیں انتیم درشن کے لیے اپنے نیتا جی کے درشن کے لیے وہاں پر کھڑے ہوئے تھے انہیں یاد کر رہے تھے شدھا سمن ارپت کر رہے تھے فلال کلتنا ہی آپ بنے رہیے نیس پلنٹیا کے ساتھ موسیقی